پیڑیتا کے بھائی کے فون پر پیڑیتا کا فون اس کی پتنی استعمال کرتی تھی اسی فون سے پیڑیتا اور سندیب کے بیچ باتچیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہاتھرس کان کو لے کر سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے اے پی سنگھ کے مطابق پیڑیتا کی حتیہ خود اس کے بھائی نے کی ہے اور اس معاملے کا راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے اے پی سنگھ کا دعویٰ ہے کہ آروپیوں کو سازشن پھنسایا جا رہا ہے اس لیے وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں اے پی سنگھ کو شتریہ مہا سبھا نے ہاتھرس کیس میں آروپیوں کا پکش رکھنے کے لیے نیوکت کیا ہے ہاتھرس کانڈ میں منگلوار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں سی بی آئی جانچ اور کیس یوپی سے ٹرانسپر کرنے کو لے کر دلیل دی گئی وہیں یوگی سرکار کے اور سے کہا گیا کہ معاملے کی سی بی آئی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کی جا سکتی ہے یاچکہ کرتاؤ نے پیڑت پریوار کی سرکشہ کا مددہ بھی اٹھایا جس پر کوٹ نے یوپی سرکار سے حلف نامہ دینے کو کہا ہے کوٹ نے راج سرکار سے یہ بھی دیکھنے کو کہا ہے کہ پیڑت پریوار کے پاس کیس لڑنے کے لیے وکیل ہے یا نہیں معاملے کی سنوائی اب اگلے ہفتے ہوگی ہتھرس کانڈ میں پیڑتہ کا انتیم سنسکار آدھی رات میں کیے جانے کو لے کر یوگی سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے صفائی دی ہے کہ صبح کے وقت بھیڑ جھٹنے اور تناؤ پھیلنے کا اندیشہ تھا سرکار کی اور سے کہا گیا کہ اگلے دن بابری معاملے کا فیصلہ بھی آنا تھا اور دنگا بھڑکنے کی خوفیہ جانکاری تھی اس لیے پریوار والوں کی اجازت کے بعد رات کو ہی انتیم سنسکار کرا دیا گیا حالانکہ یہ پریوار کا دعویٰ ہے کہ انتیم سنسکار جبرن کروائے گیا تھا ہتھرس میں دنگے کی سازش رچنے کے آروپ میں میرٹ کے چار سندگدھوں کو گرفتار کیا گیا ہے چاروں کا پی اے فائی سنگٹھن سے رشتہ بتایا جا رہا ہے پولیس نے ان کے پاس سے بھڑکاؤ ساہیت کے برامت کیا ہے اس کے پہلے یوپی پولیس نے ایک ویب سائٹ کے ذریعے دنگوں کی سازش کا دعویٰ بھی کیا ہے ہتھرس پیڑیتا کو انصاف کے نام پر بنائی گئے اس ویب سائٹ میں کئی آپتی جنگ باتیں کہی گئی تھی ہتھرس میں ہنسا کی سازش کے پہلو پر ایڈی نے بھی کیس درج کر لیا ہے ہتھرس میں سازش کے دعویٰ کو لے کر کانگریس نے یوگی سرکار پر حملہ بولا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ سرکار کو سازش دیکھتی ہے لیکن ہمیں درد دیکھتا ہے وہیں یوپی کے منطری سے دھارت نات سنگھ نے راہل گاندھی پر سیاست کرنے کا آروپ لگایا ہے اُدھر ایس آئی ٹی نے ماملے پر اپنی جانچ پوری کر لی ہے مانا جا رہائے کہ ایس آئی ٹی آج اپنی ریپورٹ سی ایم کو سوپ دے گی ڈرکس ماملے میں آج ریا چکرورٹی اور اس کے بھائے شووک کی زمانہ تھیا چکا پر بومبے ہائی کوٹ فیصلہ سنائے گا انے تین آروپیو کی زمانہ پر بھی فیصلہ ہونا ہے گیارہ ستمبر کو سپیشل ڈی پی ایس کوٹ نے سبھی آروپیو کو زمانہ دینے سے انکار کر دیا تھا ڈرکس ماملے میں ایم سی بی نے ریا اور شووک سمیت سبھی آروپیو کو گرفتار کیا ہے انے آروپیو میں ڈرک پیڈلر عبدالباسد پریہار سیمل میرانڈا اور دیپیش سامند شامل ہے ریا فیلال بھائی کھلا جیل میں بند ہے جبکہ انے سبھی آروپی ممبئی کی تلوجہ جیل میں بند ہیں سوشان سنگھ راجپوت کی بہن پریانکار میتو سنگھ نے بومبے ہائی کوٹ سے گوہار لگائی ہے کہ جو ایف آئی آر ریا نے ان کے خلاف درج کرائی ہے اسے خارج کیا جائے ساتھ ستمبر کو ریا نے باندھرا پولس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی تھی حالانکہ پولس نے معاملہ سی بی آئی کو سوم دیا تھا ایف آئی آر میں ریا نے سوشاند کی بہنوں پر جال سازی اور غلط طریقے سے دوائیاں دینے کا آروپ مڑا تھا اس معاملے میں سنوائی تیرہ اکٹوبر کو ہوگی مہراسٹر میں کورونا کا گراف لگاتار نیچے آ رہا ہے روزانہ بیس ہزار سے زیادہ نئے معاملوں کا آنکڑا گھڑتے ہوئے بارہ ہزار کے آس پاس آ گیا ہے وہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں راج میں تین سو ستر لوگوں کی موت ہو گئے مہراسٹر میں خریب دھائی لاکھ ایکٹیو کیس ہیں اور ریکاوری ریٹ سدھرتے ہوئے اسی فیزدی تک آ گئی ہے پونے کے حالات میں کافی سدھار ہے چوبیس گھنٹے میں یہاں چھہ سو تین تالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ ایک مہینے پہلے یہاں کڑا ڈیرھ ہزار کے آس پاس تھا رکشن بھارت میں کورونا گراف ابھی بھی چڑھتا جا رہا ہے کرناٹک میں چوبیس گھنٹے میں قریب دس ہزار نئے مریض سامنے آئے ہیں ان میں سے آدھے مریض بینگلورو سے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے میں اکیانوے لوگوں کی موت ہو گئی وہیں تمیلانڈو میں چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار سے زیادہ معاملے آئے ہیں راج میں کورونا کے کل معاملے چھے لاکھ تیس ہزار کے قریب ہیں جبکہ موت کا آکڑا دس ہزار کے قریب پہنچ رہا ہے کیرل میں قریب آچ ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک سو گیارت سواست کرمی ہیں دلی میں کورونا سے ٹھیک ہونے کی در پھر سے بڑھتے ہوئے نبے فیزدی سے زیادہ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں راج دانی میں کورونا کے قریب دھائی ہزار معاملے سامنے آئے جبکہ انتالیس مریضوں کی موت ہو گئے دلی میں کل معاملے تین لاکھ کے قریب ہیں اور اب تک قریب ساڑھے پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے مہاراستر کے بارمتی میں ایک بزرگ مہیلہ نے کورونا کو مات دے دی ایک سو ایک سال کی حریبہ جب تاپ کورونا سنکرمیت ہونے پر اسپتال میں بھرتی ہوئی تھی منگلوار کو وہ سواست ہو کر گھر لوٹ آئے پریوار کے لوگوں نے پھول مالاؤں سے بزرگ کا سواگت کیا تمام تیوہاروں کی طرح درگا پوجہ پر بھی کورونا مہماری کا اثر دکھنے لگا ہے درگا پنداروں کے لیے بننے والی مورتیوں کے لیے کلاکاروں کو آرڈر نہیں مل رہے ہیں قریب دو ہفتے میں نوراتر کا تیوہار آنے والا ہے لیکن مہماری کے چلتے کئی طرح کی پابندیاں ابھی قائم ہیں جس کی وجہ سے اس سال درگا پوجہ کا بھی پھیکا پڑنا تیع ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں میں سرکشہ بلوں کی آتنکیوں سے بھڑنک چل رہی ہے منگلوار کو سرچ آپریشن کے دوران ایک مکان میں چھپے آتنکیوں نے سرکشہ بلوں پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پورے علاقے کو گھیر لیا گیا مکان میں دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کا اندیشہ ہے سرکشہ بلوں نے آتنکیوں کو سرنڈر کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کی بھی مدد لی لیکن یہ کوشش ناکام جہی موسیقی